موسیقی 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 ملکے سفی کے سما کے دائی دیتو دو نہ ہٹائی سفی کے سما کے دائی دیتو دو نہ ہٹائی جب یہ سفی تیجھے گھڑا ہاں چالائی جب یہ سفی تیجھے گھڑا ہاں چالائی ججتو بھی یا دھلی بھالی ملکے بھالی موسیقی نعرہ رسالہ نعرہ حیدی جیوے جیوے سانڈا مرشب ہائے موسیقی 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 چلیا چھپ کر جا ایندہ اکوی آنسو شاکدہ تھا کوئی نہیں میں کہنے چلیا چھپ کر جا کنبال مدینہ دیحال کوئی کنبال مدینہ دیحال کوئی آفاد کھزینے کی طرف کر دینا بخشش کے خزینے کی طرف کر دینا بیوبنے لگے جب میری نبز حیات رخ میرا مدینہ کی طرف کر دینا آئیے بانا سلپاگلے کی سلتا ہوں آپ کی اعلیٰ سماتک حوالے گل شریف نقشمند مہتو بلاب جناب شاوزادہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا سر کے شرف حضر کریں گے آپ کی حاضری کے فور بات بات حضور والا شاہنش آپ کا روحانی بجدانی بیان شروع ہو جائے گا شاوزادہ والا شاہنش اکبال کیجے نا تکبیر نا تکبیر نا تکبیر لگاتا خاف جب نارات خیبر کاب جاپ جاپ درست کو دیوانا گاتا ہے آپ بلند کر بولے نا تکبیر دو میں اچھکے ناری آری سال جس کا ننگا مدینے سے دونا تکبیر والا ری سال جس کا ہاتھ ایم پے گلے میں نے گروٹانا اٹھائے اس سمیتہ میرا ہاتھ سر نبی کے نام بلند کر دونا تکبیر دو میں اچھکے والا ری سال باج باج گنایا ری سال آرہ خلافت آرہ حاضری بابر نے کندوں پہ اٹھایا کیوں تھا باجو پکڑ کے اس طرح پہ سلایا کیوں تھا یا علی کہنا نجائز تبھی پوچھے نبی سے خیدر میں یا علی کہنے بلایا جبا 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 سرکار کی بارگاہ میں درود پاک شکریم مجھ گئے اللہ علیہ وسلم وآلہؑ دوستوں کی بڑھائیش ہے آپ دوستوں نے مل کے سمات کرنا ہے اور مل کے پڑھنا ہے انچانا کونس ہو رہے گا کہ شاید شاید کر رہے گا پھلانا جو رشتائی مہکار دینا اللہ اللہ سانٹھا ہو رشتائی سرکار دینا باوہ زبران کہ یہ سبحان بلند کر کے کہ یہ سبحان بلکہ بڑی بلانا جو رشتائی مہکار دینا سانٹھا ہو رشتائی سرکار دینا بلانا جو رشتائی مہکار دینا سانٹھا ہو رشتائی سرکار دینا بلانا جو رشتائی مہکار دینا بلانا جو رشتائی مہکار دینا بلانا جو رشتائی مہکار دینا سانٹھا ہو رشتائی سرکار دینا بلانا جو رشتائی مہکار دینا سانٹھا ہو رشتائی سرکار دینا بلانا جو رشتائی مہکار دینا بلانا جو رشتائی مہکار دینا ساٹے گھر مجھ راؤ یاری گھر دراؤ آت آگے آت آگے ساٹے گھر مجھ راؤ چلے ہو نہ دے ہوتے میرا آگے چلے ہو نہ دے ہوتے میرا آت آگے چلے ہو نہ دے ہوتے میرا آت آگے چلے ہو نہ دے ہوتے میرا آت آگے چلے ہو نہ دے ہوتے میرا آن چلے ہو نہ دے ہوتے میرا آت آگے چلے ہو نہ دے ہوتے میرا آت آگے سچی گلے سارے رشتے جھوٹے دے 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 سچی گلے سچی گلے سارے رشتے جھوٹے دے سچی گلے سارے رشتے جھوٹے دے سچی گلے سارے رشتے جھوٹے دے سچی گلے سچی گلے سارے رشتے جھوٹے دے سچی گلے سارے رشتے جھوٹے دے ہر جوہاں میں روزی دی دی بار دنائی کھلاں کا جو رشدائی میں کردنا ساتھا ہو رشدائی سرکار دنائی کھلاں کا جو رشدائی میں کردنا ساتھا ہو رشدائی سرکار دنائی سبحان اللہ تعالی تنبیر اے رسال دار رسال دار باوازے بلند کہیے سبحان اللہ ایک ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ کسی دوست کا ہاتھ لیچے نہ رہے اور شینے کا زور لگا کے کہیے سبحان اللہ ہوتی بہت سور ناچتی اس دوستوں کی فرمائیت موسیقی 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 کہ کڑھی کڑھی کی کڑھیا لکھ دائیں پناہ جان جے ذکر سرکار دائیں سائیں اللہ لینی بجینی رینی کوئی وقت پہ چاہتیاں مار دائیں ایوی این ممکن کہو کڑھی ہوئے جیڑے ویلے اور ڈوبی نہ تار دائیں اور نہ کرم شیر مجھے بول دائیں کہ مشیر سمجھ سردار دائے کا دورہ سردار دائیں آئیے با میں اپنے پاک پاک پلے چلتا ہوں ملہ تاخیر حضور پیر تارکہ دیکھ اپنے پاک 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 اللہ علیہ وسلم 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 کبھی نبیوں کی نبوت میں اور کبھی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اور کبھی فرشتوں کے بارے میں اور کبھی جنات کے بارے میں کبھی جنت کے بارے میں کبھی یوم آخرت کے بارے میں ہمیں شفوق و شبات کا شکار کرتے ہیں تو چونکہ ہم لوگ دین سے ہی اتنی ہماری وبستگی نہیں اتنا ہمارے پاس نالج نہیں ہے تو جہاں ہم کوئی نئی بات سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یار یہ بندہ بڑا زور لگا لگا کے شور مچا مچا کے بتا رہا ہے تو شاید یہ حق پہ مبنی کوئی بات چیت کر رہا ہو تو ہم نے جس دور میں آنکھ کھولی ہے تو ہم چھوڑی سی بات سن کے اس کے اوپر شفوق و شبات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم نہیں سوچتے کہ یہ فرمان فرمانِ خدا ہے ہم نہیں سوچتے کہ یہ فرمان فرمانِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنِ حکیم ہے اور قرآن زالق القتاب الارے وفی اللہ فرماتا ہے قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجیش نہیں ہے اور قرآن کا ہر ہر پارہ قرآن کا ہر ہر رکو اور قرآن کی ہر ہر آیت قرآن کا ہر ہر لفظ اور قرآن کی حرف حرف اور حرف بھی اپنی جگہ رہا قرآن کی زبر زیر شد مد کے اندر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجیش نہیں پہی جاتے بات سمجھ رہے ہیں جہاں تک مسئلہ رہا رسولِ قنیل صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اللہ تبارک تعالی نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو محفوظ کر لیا ہے جس طرح اپنے نبی کو حیاتِ جاویدانی عطا فرمائی بلکل اسی طرح اس کے ہر فرمان ہر سنت کو حیاتِ جاویدانی عطا فرمائی میرے در دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں تمام مسالک کے لوگ متفق ہیں جو لوگ ہاتھ یہاں باندھ کر نماز پڑھتے ہیں جو یہاں باندھ کر پڑھتے ہیں آپ یقین کریں جو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں جو جعفری بھائی اس طرح سے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ نماز کے اندر اور جو ہاتھ چھوڑ کر مالکی بھائی نماز پڑھتے ہیں یعنی جعفریوں شافیوں حملیوں مالکیوں حنفیوں تمام مسالک کے جو احباب ہیں علماء ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبرِ عطر میں روزہِ عطر میں زندہِ جاویدان ہیں حضور جیسے کل زندہ تھے بیسے زندہ ہیں سب قسم متفق ہیں مسئلہ صرف اتنا ہے کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ قبر میں زندہ ہیں بار نہیں آسکتے کچھ کہتے ہیں بار آسکتے ہیں کچھ کہتے ہیں حضور وہیں سنتے ہیں کچھ کہتے ہیں بار بھی سنتے ہیں کچھ کہتے ہیں حضور کا دائرہ اختیار روزے کی جو حدود ہے وہاں تک ہے اگر آپ قریب جا کے کہیں الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ تو حضور سنتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں کہ دیوار سے باہر جا کے کہو تو نہیں سنتے مگر سننے کے بارے میں تمام متفق ہیں اور میں نے بارہ مرتبہ وہاں حرمشیب میں دیکھا جو یوں ہاتھ مان کر وہاں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر وہاں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیہ کا یا حبیب اللہ وہ پڑھتے ہیں اور یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ حضور قبر عطر میں سنتے ہیں سبحان اللہ میں تمہیدن یہ بات چیت کر رہا تھا تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں سب متفق ہیں اس بات پر کہ آقا زندہ ہیں اور زندہ ہیں وہ تو زندہ بندہ سنتا بھی ہے زندہ دیکھتا بھی ہے زندہ بولتا بھی ہے سبحان اللہ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو زندہ ہوتا ہے تو پھر وہ پکڑتا بھی ہے جو زندہ ہوتا ہے وہ چلتا بھی ہے جو زندہ ہوتا ہے وہ دوڑتا بھی ہے جو زندہ ہوتا ہے اس کو بلاؤ تو وہ آتا بھی ہے دیکھیں آپ آئے بیٹھیں آپ کو میرے محترم دوش عزاد صاحب نے انوائٹ کیا کسی کو حضرت فاروق صاحب نے ملایا ہوگا کسی کو میرے ادھر راو اختر صاحب بیٹھے ہوں گے راو اختر صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے کسی کو شہزاد صاحب کے برادران نے انوائٹ کیا ہوگا یا ہمارا بچہ ایک مہران ہوگا تو کسی کو اس دوست نے دعوت دی ہوگی تو اسی طرح سے کسی کو شہزاد صاحب کے والد بزرگوار بیٹھے ہیں دعوت دی تو جب دعوت پہنچی تو آپ آباب اپنی اپنی بستیوں میں سے تشریف لے کر آئے کسی کو شہزاد جمال صاحب نے دعوت دی ہوگی تو آپ وہاں سے تشریف لے کر آئے ہیں کسی لیے آپ نے ان کی میسیج کو سنا اور پھر آپ نے میسیج کو دیکھا اور پھر آپ ان کی دعوت پر گاڑی کرائی اور آپ نے اپنے وسائل کو بروے کار لائے اور آپ یہاں تشریف لے کر آئے تو زندہ بندہ سنتا بھی ہے زندہ بولتا بھی ہے زندہ سمجھتا بھی ہے اور زندہ پکڑتا بھی ہے زندہ چلتا بھی ہے زندہ خوشی بھی مناتا ہے زندہ بندہ غم میں بھی شریک ہوتا ہے اور زندہ بندے کو کہیں انوائٹ کرو تو وہ زندہ بندہ وہاں پر شامل بلو 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 تو بزم رسول سے جانے والوں آپ یقین کریں یہ تو عام بندے کی بات ہے عام بندے کی بات یہ ہے عام بندے کی بات آپ جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ عام بندہ نہیں ہے وہ خاص ہے وہ صرف خاص نہیں وہ خاصانے خاص میں سے ہے سبحانہ وہ خاصانے خاص میں سے ہے کہ جس کی بابت اقبال لہوری کہے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا قل کہا جس نے غبار راہ کو بکشی فروغی وادی سینہ کہا نگاہ عشق و مستی میں وہ ہی اول وہ ہی سے آول وہ ہی سے مراد کہ محمد اول وہ ہی اول وہ ہی آخر وہ ہی قرآن وہ ہی فرقان وہ ہی یاسین اور وہ ہی تاہا سبحان اللہ سبحان اللہ آج بن سبحان اللہ آرے تبیر آرے رسال آرے رسال آرے حاضری اللہ حکم وہ سمجھے ہیں عام بندے کی بات نہیں ہو رہی یہ خاص کی بات ہو رہی ہے اور خاصانے خاص میں سے چنا ہوا what is the meaning of محمد peace be upon him محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنا ہوا کیا کیا بھلا چنا ہوا کیڑی شہدوں عرشوں میں چنا ہوا فرشوں میں چنا ہوا شرک میں چنا ہوا غرم میں چنا ہوا شمال میں چنا ہوا جنوں میں چنا ہوا نبیوں میں چنا ہوا رسولوں میں چنا ہوا خرشوں میں چنا ہوا جناہ میں چنا ہوا عاموں میں چنا ہوا خاصوں میں چنا ہوا سبحان اللہ اس نے آواز میں نعرہ لگوا ہے نا اللہ دل سے گو سبحان اللہ چنا ہوا کیا بڑا بولو نا چنا ہوا ہم اس کی بات کریں کہ سعادی جس کے بارے میں کہے یہ کلام سعادی نے شیخ سعادی نے آپ کے لئے نہیں لکھا شیخ سعادی نے یہ کلام میرے لئے نہیں لکھا حضرت شیخ سعادی علی رحمہ نے یہ کلام کسی غوث خطب عبدال کلندر اوتاد کے لئے نہیں لکھا یہ کسی اور پیغمبر کے لئے نہیں لکھا شیخ نے لکھا بلغل الا بے کمال ہی کشبت جا بے جمال ہی آسونت جمیع و خسال ہی سلو علیہ اللہ 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 اچھا کوئی بات تھی ایسا چنہ ہوا کہ اس کی ایک ایک ادا میں الگ چنہ ہوئے کہ شاعر کہتا ہے قد کاٹو سونا بنتر بناوٹ ختم ہو گئی ساری سونے تھے سجاوٹ کسے کرما والیے مانے نہیں جنیا جڑا مرضی اپنی مطابق کے بنیا مصور نے وہ کو حد کا رہ دیتی بڑی ریجنال اللہ بڑی ریجنال تصویر کھٹی اللہ تصویر آپ کی اور میری بھی اللہ نے بنائی ہے امہ نے نہیں بنائی ابا نے نہیں بنائی آپ کا مصور بھی اللہ ہے میرا مصور بھی اللہ اور سب کا مصور اللہ اور ایسا مصور کہ اللہ 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 فرماتا ہے میں ایسا مصور ہوں کہ میں ماں کے پیٹ میں رحم مادر کے اندر میں انسان کی تصویر بناتا ہوں تو یا اللہ تُو کیسی تصویر بناتا ہے کہا کیفہ یا شا جیسی میری مرضی جاتی ہے جیسی میری 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 مرضی ہے میری مرضی ہے دیکھو کیسا رب ہے اپنی مرضی بتائی ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی بیوی کو کہتے ہیں بادام ہم کھا کے بچہ گورا پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ملائی کھادا کر مکھن کھا تاکہ بچہ گورا چٹا پیدا ہوئے اور جب عورت پریگنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم بازار سے ایک لڈو کا فوٹو لے کر آتے ہیں اور فوٹو لا کر کمرے میں لگاتے ہیں یہاں کافی میرے ایسے دوست بیٹھے ہیں قریبی جن کے چیرے پر بڑی بڑی داڑی ہیں اور وہ بڑی حق ہو کرتے ہیں میں نے ان کے کمروں میں وہ لڈووں کے فوٹو لگے ہوئے خود دیکھے ہیں لڈو کا فوٹو لگا ہوتا ہے اور کس لیے کہ وہ ماں دکھاتے ہیں کہ جب بھی تجھے محسوس ہو اندر مومنٹ ہو رہی ہے بچے کی کہ بچے کو اندر ہو مل جاتی ہے اور وہ مومنٹ کرتا ہے اور وہ خوراک کھاتا ہے تو جب مومنٹ ہو تو تُو اس لڈو کو دیکھ تاکہ بچہ کسی کی شکل کا پیدا ہو ہم لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ فڑنے کہنے سمجھنے والے لوگ ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہ رہے ہیں لڈو جیسا فوٹو ہو تو پھر سیم اس لڈو اور ببلو جیسا بچہ وہ پیدا ہو جائے گا جبکہ جللہ جلالو فرماتا ہے میں تیرے لڈو نہیں دیکھتا میں تیرے ببلو نہیں دیکھتا میں تیرے بدام نہیں دیکھتا میں تیرے مکھن نہیں دیکھتا میں تیری ملائیاں نہیں دیکھتا مولا کیا دیتا ہے کہتا ہے اللہ زیم یسوی رکم فیل ارہام کیا پھائی شاہ تصویریں رحم مادر میں میں بناتا ہوں اور کیسی بناتا ہوں جتاں دا میرا من چاندہ ہے نہیں سنجھے اگلی دیکھو آپ ایک اور کی نوٹ کریں دعوت فکر دوں گا آپ کو ایک جی نوٹ کرنا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے پڑھے لیں کہ اب آپ اٹھیں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا جب وہ بچہ شیر خار ہوتا ہے چھوٹا سا ٹان ٹان مچانے والا وہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کی شکل وہ چھوڑ ہوتی ہے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کی شکل کچھ اور ہو جاتی ہے اب آپ بچہ جب شیر چھوڑتا ہے دودھ چھوڑتا ہے شکل کچھ اور ہو جاتی ہے جب اس کے دانت نکلتے ہیں شکل کچھ اور ہو جاتی ہے جب دانت ٹوڑ جاتے ہیں شکل کچھ اور ہو جاتی ہے جب بچے کا لڑک پناتا ہے شکل کچھ اور ہوتی ہے جب اس کی جوانی آتی ہے تو پھر شکل کچھ اور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بچہ پھلنا شروع ہوتا ہے اس کی داڑی آ جاتی ہے شکل اور ہو جاتی ہے پھر جب اس پر بڑھاپ آتا ہے تو پھر اس کے فیس پر نقشہ پاکستان شروع ہو جاتا ہے کہ یہ لکیر سیدھی پنجاب کو جاری ہے ادھر والے لائن سیدھی بلوچستان کو جاری ہے یعنی اس کے فیس پر یہاں نشان پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں شکل کچھ اور ہو جاتی ہے جب وہ نیرر ڈیتھ ہوتا ہے بات سمجھنا ذرا جب وہ نیرر ڈیتھ ہوتا ہے تو پھر اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے پھر وہ اس کی یوں یوں راشا بھی ہو رہا ہے اس کا جسم ہل رہا ہے وائبریٹ ہو رہا ہے اور پھر اس کی شکل بھی کچھ اور عجیب سی ہو جاتی ہے اللہ برماتا ہے اللہ دی یسویرکم فلہ رہاں میں کیا فائی اچھا تو وہ جو تصویر بناتا ہے ثابت ہوا ایک رنگ کی تصویر نہیں بنائی میں قربان جاؤں اپنے رب کے اللہ اللہ قربان جاؤں اور اس کی مصبری پہ کہ اس نے پورا رحم مادر میں ال بام رکھ دیا ہے آپ بولو یہاں ببلو کہاں سے آگے مٹھو کہاں سے آیا یہ ہمارے ایسے چو سا تشریف لے کر رہے ہیں آج محفل میں آپ کو خوش آم دین لیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے پوچھے بلو سبحان اللہ نہیں جا کے بلو سبحان اللہ میاں صاحب توانو ویلکم یہ مسکت سے تشریف لے کر رہے ہیں ہمارے دور سبحان اللہ جب میں امان کا دورہ کرتا ہوں یہ میاں صاحب میرے سالسات ہوتے ہیں پورے امان کا دورہ کرواتے ہیں مجھے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دیکھو پورا کیا کیا اس نے ایلبم نہیں سمجھے پورا ایلبم اندر رکھ دیا ہے اچھا ایک بات بتائیں میرے بات کو ذرا سمجھنا اللہ فرماتا ہے میں علیم ہوں میں علیم ان بے ذات سدور ہوں میں خبیر ہوں میں سمی ہوں میں بسی ہوں سنا اگر سے لے کے ابت تک کی ہر چیز کو میں میں جانتا ہوں میں میں جانتا ہوں کسی کو نہیں بتا کسی کو نہیں بتا اللہ لا الہ الا الہی القیون لا تاخذو سینط ملانو لہو ما فی السماوات ما فی الاد من ذل لذی اجفو اندہو اللہ بی اذنی یعلمو ما بینا یعلمو ما بینا ایدیم وما خلف ہوں یعلمو ما بینا ایدیم وما خلف ہوں والا یہی تو نبی شین میں علم ہی اللہ بی ما شاہ واسے کرسیو اللہ بی ما شاہ آہ میں علم جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا میں آگے کا علم پیچھے کا علم ہر شئے کا میں علم جانتا ہوں کسی کو نہیں بتا جو جانتا ہوں میں جانتا ہوں مگر جس کو چاہتا ہوں اس کو اتنا علم اتا فرما دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے سن بندے ببلو کے ووٹو لانے والے مٹھو کے ووٹو لانے والے اسی انگریز کے پوتر کا ووٹو لگا دے تاکہ میرے گھر میں ایسے گورا چٹا انگریز پیدا ہو جائے وہ فرماتا ہے بماتشاہونا فرمایا تیرے چانے سے کچھ نہیں ہونا تیری سٹکل سے کچھ نہیں ہونا تو مالک کس کے چانے سے ہونا ہے بماتشاہونا جب تک رب نہ چاہے یعنی جو ہونا ہے اللہ فرماتا ہے میرے چانے سے ہونا ہے سبحان اللہ میری بات کو سمجھنا دیرہا وہ ماتشاہونا اللہ اینجا اللہ تیرے چانے سے نہیں جو ہونا ہے میرے چانے سے ہونا ہے جب وہ آپ کو بنا رہا تھا اسے پتا تھا میں کس کو بنا رہا ہوں اسے پتا ہے اور پھر سنو فرمایا ماتھے پیٹ میں ہوتا ہے میں اس کا رزق لکھوا دیتا ہوں اس کے مقدر کا رزق کتنا ہے سارا لکھ دیا جاتا ہے اور سنو اس کی زندگی کتنی ہے ایوان لکھ دیا جاتا ہے اور سنو اس کے سانس کتنے ہیں لکھ دیا جاتا ہے اور سنو اس کے ساتھ ہونا کیا ہے جو ہونا ہے وہ لکھا پڑا ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے آپ کے لئے کیا اس کو پتا تھا مجھے بنایا اس کو پتا کائنات میں جو بنایا رب کو پتا تھا اب مجھے ایک بات بتاؤ جب اس نے اپنے حبیب کو تخلیق کیا ہوتا ہوگا اس کو پتا نہیں تھا میں کس کو بنا رہا ہوں وہ نہیں جانتا تھا جب اس کے حبیب کی تخلیق کی باری آئی اسے فتح نہیں تک کس کی باری آئی ارے بھائی وہ فرماتا ہے کہ میں اگر میں اگر مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا میں خدای کا اظہار بھی نہ کرتا میں ایک مخوی کنتو کنزن مخوین میں تو ایک خود چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے مجھے چاہ ہوا مجھے کوئی پہچانے تو پھر میں نے کیا کیا میں نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا اور میرے نبی نے فرمایا یا جابروں اولوں ما خلق اللہ نوری جابر سن رب کریم نے سب سے پہلے جو تخلیق کی میرے نور کو تخلیق فرمایا ہے اسے میں بتانا یہ چاہتا ہوں اسے پتہ نہیں تھا میں کس کو بنا رہا ہوں اسے پتہ تھا وہ تو ایک ایک چیز جانتا ہے ایک ایک چیز اول سے آخر تک وہ سب جانتا ہے ہمیں نہیں بتا اسے پتہ تھا اسے پتہ تھا کہ میں اپنے حبیب کو بنا رہا ہوں اچھے جب اسے پتہ ہے کہ کائنات اس کیلئے بنائی ہے یہ شرک یہ غرب یہ شمال یہ جنوب یہ زمین یہ آسمان یہ تاق یہ فوق یہ نبتات جمدات ہیوانات میں نے اسی کے لئے تو بنائیں یہ شجر یہ حجر یہ ملک یہ فلک اسی کے لئے بنائیں یہ میں نے شمس و کمر یہ نجم میں نے اس کے لئے بنائیں تو جب پتہ ہے کائنات اس کے لئے میں نے تخلیق کی ہے اسے پتہ تھا اب اس کی تخلیق کا وقت آیا ہے اور ہے بھی میرا محبوب ہے یہ میرا محبوب ہے اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس نے اس کی شان میں کہا وَشَمْتِ وَدْدُّوَا هَا وَالْقَمَرِ اِزَا تَلَا هَا ابھی کہے وَدْدُّوَا وَاللَيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدْدَا كَا رَبُّوكَ وَمَا كَلَا وَلَالْآخِرَةُ وَخَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَى سُبْحَانَ اللَّهُ اگر مصطفیٰ چلے تو وہ کہے لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدْ وَأَنْتَ هِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَدْ اور کبھی کہے وَنْنَجْمِ اِزَا هَوَا مَا دَلَّا سَائِبُكُمْ وَمَا كَوَا اور کبھی کہے عَلَمْ نَشْرَا لَقَصَدْرَقْ وَوَدَانَا عَنْكَ بِذْرَقْ اللَّذِي عَنْكَ زَذَا رَقْ اور کہا وَرَفْحَانَا وَرَفْحَانَا بُولو بُولو وَرَفْحَانَا وَرَفْحَانَا اور سنو جب کوئی میرے نبی کو تانہ دے کہ تیرا نام نہیں ہوگا نعوذ بِاللہ تو اللہ کو اللہ جوش میں آئے اور کہے اگر کوئی بات کرے میں جو آیتیں پھڑ رہا ہوں اس وقت میرے اس پر مفصل بیانات ہیں فیس بک میں میرا نام کلک کریں فاجہ محمد یوسف آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے میں آج جو بتانا چاہتا ہوں بیان میں وہ بتاؤں گا میں اس لیے ترجمے کی طرف نہیں جا رہا آپ اس کی ترجمہ اور تفسیر میرے بیانات کو غور سے سنیں ڈیڑھے دو دو بھنڈے کے میرے بیانات ہیں وہ سن لینا کیا فرمایا آگیا جلال میں کہ تیری جورت کیسی ہوئی میرے حبیبنا الگل کریں تیرے دونوں ہاتھ اٹھے جانا اللہ اکبر کبھی زمانے کی قسم اٹھائے نبی کے آنے کی قسم اٹھائے اس کے بیٹھنے کی قسم اٹھائے میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ اپنے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہے کتنا کتنا پیار کرتا ہے غور سے سنو کتنا پیار کرتا ہے اچھا اب اس کو پتا نہیں تھا وہ جانتا نہیں تھا جس سے پیار کرتا ہوں اس کی تخلیق کا وقت آگیا اسے ناک کیسی بنائی ہوگی اس کی آنک کیسی بنائی ہوگی آنک کیسی بنائی ہوگی نہیں سمجھے اس کی ظلفیں کیسی سجائی ہوگی گال کتنے پیارے ہوں گے ہونٹ کتنے پیارے ہوں گے دندان کتنے پیارے ہوں گے کتنے حسین تھے ہیں کہ ربِ کریم خود فرما وَدْدُحَا وَاللَّئِل فَحَانُ اللَّهِ فَحَانُ اللَّهِ اور کبھی کہے یاسین چمکیلے دانتوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے کبھی کہے تَاحَا فَحَانُ اللَّهِ آپ دیکھے تو کہے یدُلَّهِ یعنی ایک ایک چیز کی قسم اٹھا رہا ہے اسے پتا تھا میں اس کو بنا رہا ہوں اور پھر بنایا اور اتنا سونا کہ راج کے سونا کسی لیے کسی نے کہا قد کاٹ سونا بنتر بناوڑ ختم ہو گئی ساری سونا تے سجاوڑ کسے کرما والیے مانے نہیں جنیا جیڑا مرضی اپنی مطابقے بنیا مصور نے ویکھو حد کر دیتی بڑی ریج نہ لے بڑی ریج نہ لے تصویر کچی او سینہ جمیلاندہ مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا بڑی ریش لے مو گھو ساری سارے او سانگ سونا موڑ دیتا موڑ دیتا موڑ دیتا موڑ دیتا سورت سونی سورت بولو نا پیارے بچے اور سے سنو سورت سونی تصیرت بولو نا بولو سیرت اچھا ایسی سونی سیرت کہ اپنے تو چلو ہم تو خیر بورے ہیں گندے ہیں غافل ہیں مگر اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم تو خیر لورز میں شامل ہیں غافل سے ہی بہرحال ہم اپنے آقا سے کیا کرتے ہیں بھلا ہم پیار کرتے ہیں آپ سب پیار کرتے ہیں یقین جانو پیار کرتے ہیں تو نبی کا جشن منا رہے ہو پیار کرتے ہیں تو اپنے نبی کے لیے چلاغا پھیا ہے پیار کرتے ہیں تو اپنے نبی کے لیے لنگر پکایا ہے مہنگائی کا دور اس دور میں کیچن چلانا مشکل ہے اس دور میں بجلی کے بل بھرنے مشکل ہیں گاڑی کا فیول پورا کرنا مشکل ہے مگر کتنی دیگیں لنگر کی پکانا یہ پیار ہے نا کیا ہے بھلا بولو بولو اور آپ سب جو تشریف لے کر آئے ہیں آپ نے وقت نکالا آپ نے خرچہ کیا اور آپ یہاں تشریف لے کر آئے آپ کو پتا تھا یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے آپ کو یہ بھی پتا تھا یہ کوئی پنچیتی پروگرام نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پروگرام کے اینڈ پہ یہاں عمرے کے ٹکڑ نہیں دینے انہوں نے انہوں نے کوئی ہمیں کوئی ایسے ویسے گفٹ نہیں دینے مگر آپ سب تشریف لے کر آئے آنے والوں تمہارا آنا تمہاری تیاری تمہارا خرچہ تمہارا وقت نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے بات سمجھیں ہم تو پیار کرتے ہیں مگر یار کمال نہیں کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ابو سفیان ہے اور مکہ والوں کی طرف سے وفد لے کے گیا کھڑا ہے نجاشی کا دربار سجائے کہتے ہیں بادشاہ ہمارے ملک کے کچھ بھٹکے ہوئے بھٹکے ہوئے وہ تیرے ملک میں آئے ہیں میں ان کو ایرسٹ کروانے کیلئے آئے ہوں کائنڈی میرے ساتھ ہیلپ کر اور ان کو میرے ساتھ بھی دے کیا نہ میں ان کا اس نے کہا جافر تیار ہیں کسی طرح باقی ہیں تو ان کو گرفتار کر کے میرے پاس دے دو نجاشی نے کہا بھئی یہ مکہ کا موزز سردار ہے تو تم ایک کام کرو اس نے جس جس کو بلائے اسے لے ہو اور سے سننا انہیں لے ہو ان سب کو مسلمانوں کو بلائے گیا اب سننا ایک طرح مسلمان کڑے ہیں اور دوسری طرف ابو سفیان کڑا ہے نجاشی نجاشی کرسی ہے عدالت پہ بیٹھا ہے کین تھا بادشاہ تھا اور سنو ایک بات بتاتا جاؤں عاشق رسول تھا وہ کیا تھا یہ وہی نجاشی ہے کہ جب اس کا وصال ہوا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غیبانہ نماز جنادہ دا فرمایا اور اس کی ڈیڑ بارڈی اس کی میت رب کریم نے اٹھا کر میرے نبی کے سامنے رکھ دی سبحان اللہ اللہ اکبر کرسٹن کنڈی تھی کرسٹن رولر تھا اس نے باز میں کلمہ پھٹا آمنہ سامنا ہوا پوچھا کیا معاملہ کیا ہے ابو سفیان کہتا ہے ہمارے باوی آئے ہیں تیرے پاس ان کو ہمارے حوالے کر تاکہ واپس لی دیں انہیں کہا ان کا جرم کیا ہے چونکہ میرے ملک میں سیاسی پناہ لی ہے تو ان کا جرم کیا ہے ان کے اس کا جرم یہ ہے ہمارے خداوں کو برا کہتے ہیں ہمارے خدایں لات منات عزا حبل سینکروبی تداد میں ان کے دیوت تھے بوت تھے تو کھنے لگے دی ہم ان کو یہ ہمارے خداوں کو برا کہتے ہیں تو ہم جو ہیں یہ باقیہ ہیں ہم نے ان کو لے جانا ہے ان کو سزا دینی بلاویں ان کو بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں کے یہ سچ بتا رہے ہیں اچھا اور کیا معاملہ ہے انہوں کے نہیں ہمارے علاقے میں جو اس کو یہ جس کے فالور ہے نا یہ جس کے لور ہے تو اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں وہ نبی ہے یہ کہتے ہیں وہ وہ ہم کہتے ہیں وہ نبی تو نہیں ہیں کس لیے بھئی وہ ہمارے ہاں ہی پیدا ہوا ہے اس کی ابوے کا نام عبداللہ ہے اس کی ماں کا نام آمنا ہے اس کا دادہ عبد المترب ہے مکہ میں پیدا ہوا ہمارے سامنے بچپن گزرا اس کا لڑکپن سامنے گزرا جوانی سامنے گزری ہمارے سامنے تاجب ہوا تجارت کی اس نے ہمارے سامنے اس کی شادی ہوئی اس کے بچے ہوئے نجاشی ایک بات بتا کہ کیا نبی ایسے پیدا ہوتا ہے نبی تو نبی ہوتا ہے اب سفیان کہہ رہا ہے نبی تو نبی تو نبی ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی ہمارے ہاں ہی پیدا ہو ہمارے قبیلے کا ہو قریشی ہو آشمی ہو وہ اٹھے بھی وہ بیٹے بھی ہماری طرح کھائے ہماری طرح پیے ہماری طرح ہنسے ہماری طرح روئے اور ہماری طرح وہ تجارت بھی کرے ہماری طرح شادی بھی کرے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے میں نبی ہوں اور وہ کہتا ہے آنا خاتم النبیین اللہ نبی آبادی ولا رسول آبادی وہ کہتا ہے آنا محمد الرسول اللہ اچھا اچھا یہ بتاؤ اب سننا ذرا نجاشی question کر رہا ہے کس سے بھلا ابو صوفیان سے ابو صوفیان سے question کیا یہ بتاؤ تمہارے ادھر جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس نے کبھی جھوڑ بولا ہے ایک ایم question کیا کیا اس نے کبھی جھوڑ بولا ہے جیسے یہ کہا تو تڑپ کر کہا کس نے ابو صوفیان نے کہا نجاشی اس میں کوئی شک نہیں میں اس کا فین نہیں ہوں کوئی شک نہیں میں اس کا فالور نہیں ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں اس کو لائک نہیں کرتا اس میں کوئی شک نہیں میں اس کو رسول نہیں مانتا لیکن ایک بات ہے ہم نے اس کو بچپن لڑکپن جوانی دیکھی ہم نے اس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا جھوٹ بولتے بولو نا جھوٹ بولتے ہم نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا اچھا اس نے کہا دوسرا question میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ بتاؤ اس کی امانت کے بارے میں تمہارا کیا جواب ہے کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اس کے پاس امانت رکھی ہو میرے بھائی ہو میرے بزرگ ہو پیارے بچوں اور میری ماں ہو میری بہن ہو میری بیٹی ہو میرا بیانت سنری ہو آج ہمیں کوئی امانت دے دیں نا وہ کئی امانت ہے ہم اس کے پیسے خرچ کر دیتے ہیں ہم اس کی چیز خرچ کر دیتے ہیں بعد میں جب وہ مانگنے آتا ہے ہم کہتے ہیں سوری یار مجھے امرجنسی پڑھ گی تھی میں مجبور ہو کے نا میں نے وہ تیرا سارا خرچہ چلا لی ہے میرے پاس جیسے پیسے آئیں گے نا میں تجھے لٹا دوں گا یہ منافق کی نشانی ہے سبالاللہ کس کی نشانی ہے بولو منافق بدیانت ہے اور بندہ مومن کی پیچان اور شان ہی ہے ارے وہ امانت دار ہوتا ہے سنو اب وہ سفیان کا اگلا کوسٹن سنو کیا کہہ رہا ہے کبھی امانت رکھی انہیں کہا ہاں رکھی ہے انہیں کہا پھر اس نے کیا ریزلڈ دیا ریزلڈ کیا دیا ہے اس نے غور سے سنا غور سے سن کر کیا جواب دیا کہنے لگا نجاشی لا تمنات عزت کی قسم ہم نے محمد جیسا امین نہیں دیکھا امین سمجھتے ہیں امانت دار محمد جیسا پہلا سوال کبھی جھوٹ بولتے کہتے ہیں محمد جیسا صادق نہیں دیکھا اب کہاں محمد جیسا امین نہیں دیکھا اور اگلی سنو اس نے ایک دم تڑپ کر جواب دیا ابو سفیان نے کہا نجاشی سن اس میں کوئی شک نہیں میں نہ محمد کا فین ہوں نہ اس کا لور ہوں نہ میں اس کو لائک کرتا ہوں نہ میں اس کا کلمہ بڑھتا ہوں مگر لاکھ منات عزت کی قسم یہ اپنے جھوٹے خداوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے لاکھ منات عزت کی قسم ایک بات ہے میں تو میں رہا ارے پورا حرب محمد کے بارے میں کہتا ہے محمدن سادے کھن امینا سہالم اللہ سوہال اللہ سوہال اللہ والدر سوہال اللہ خرا علی رہی شہال رہی شہال رہی شہال رہ Nas اللہ اکبر سوڑے مابوب دھنانی 왜�ابے سوڑے اللہ آیا حق کوټا سوڑے سوڑے صلی اللہ حق کو آکھ کو سوڑے آکھ کو سوڑے اللہ حق کو آکھ کو سوڑے اللہ آئے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تیرے باریں کوئی میری چاہتے بڑی ٹرسٹیبل پرسنلٹی ہے جناب ہماری مسجد کے بہت بڑے مولو نہ ہو کوئی بھی ہو بہرحال اس کے بارے میں بندہ کہتا ہے کہ نہیں ہی میں اس کی زمانت نہیں دے سکتا ایک سر کے پاس بچہ پڑتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ سر کے بارے میں یہ یہ بات وہ کہتا ہے وہ بس اب ٹھیک ہے مگر میں زمانت نہیں دے سکتا بلائنڈ ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہوگیا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہم جس پہ تھوڑا سا ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے جس پہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ہماری ٹھونکڑ دیتا ہے ایک ذات مصطفیٰ ہے اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہیجرت کی شب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اشخاص کو پسند کیا منتخب کیا ایک مولا علی کو ایک صدیق اکبر کو رضوان اللہ تعالیٰ جو میں بھور سے سننا علی کو کیا ورمایا فرمایا میرے بستر پر آرام کر میرے میرے بستر پر آرام کر اور دیوانوں غور سے سنو جو بستر میرے نبی نے آتا فرمایا اور علی فرماتے ہیں علی کو پتا تھا کہ ننگی تلوارے ہیں میں چادر اوڑ کے پڑھاؤں گا تو اچانک سے انہوں نے میرا مردر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سرکار کا کہ ان کو شہید کرنے کے درپے ہیں تو ان کو کیا پتا ہے بستر پر محمد ہے کہ علی ہے تو یہ اچانک سے میرا قتل کر سکتے ہیں علی کیا فرماتے ہیں فرمایا مجھے میرے آقا نے فرمایا بھور سے سنو مجھے میرے آقا نے فرمایا علی تم نہ میرے بستر پر سوچو اور سنو علی تم کالنا میرے پاس جتنی امانتیں ہیں نا ان کی امانتیں ان کے گھروں میں ان کو واپس کر کے تم مجھے مدینہ آکے ملنا میرے پیچھے مدینہ آ جانا میری بات سمجھنا اگر ہوتا ہم میں سے کوئی آج اگر کوئی پیر یہ کہہ دے یار یہ دشمن میرے سر پر کھڑے ہیں تلواریں لے کے کھڑے ہیں بدوکیں کلاشن کوفیں ٹی ٹی ہیں کیکے لے کے کھڑے ہیں کیکے کلاشن کوف وہ لے کے کھڑے ہیں اتر ہوئے تو میرے بستر سے سو جا تو میرے بستر سے سو جا تک کل آکے ملیں انہیں کہنے واہ مرشد واہ خود بھجا میں نے میک وادے کل آکے ملیں کل میں ہو ساندھا مل سان واہ مرشد ہے تو اتر میدہ کم کی تیوے نے آج کے دور میں وجہ مرید چاہتا ہے کہ میرا پیر میرے ہاتھ میں ایسے کے لئے کنٹرول روم میرے ہاتھ میں ہو میرے ہاتھ میں ریموٹ ہو میں پٹن پوچھ کروں میرا پیر کھڑا ہو جائے میں یوں کروں جیسے آواز اوپر جاتی ہے آواز ہیچے آتی ہے میں یوں یوں کروں میرا پیر کھڑا ہو جائے میں یوں کروں میرا مرشد بیٹھ جائے میں کہوں کھل والکھل لے میاں کرو میں دا ون چلا ون یا میں دا آوان آوان جیسے میں چاہوں ویسے ہو جبکہ اہل تصفف نے لکھا مرید کو چاہیے پیر کے ہاتھ میں ایسے رہے جیسے مردہ غصال کے ہاتھ میں ہوتا ہے یعنی انہوں نے بتایا اہل تصفف نے مرضی پیر کی ہے مرید کی لیکن مرید چاہتا ہے مرضی میری ہونی چاہیے مرضی اسی لئے آج کوئی مرید نظام الدین اولیاء نہیں بنتا ہاں اسی لئے آج کوئی مرید گنجے شکر نہیں بنتا اور اس کی بھیزن یہ ہے آپ سننا پیر کون ہے نبیوں کا پیر محمد مصطفیہ اور خلیفہ حیدرِ قرار ہے محمد اللہ حیدرِ بولو من کنتو مولا وہاں ایلی مولا فَإِنَّهُ مِنِّ بَعَنَا مِنُو وہ ایلی کے جس کے بارے میں مصطفیہ فرمائے میں ایلی سے ایلی مجھ سے جس کا میں مولا اس کا ایلی مولا محمد اللہ اس کو کیا فرمایا ایلی کو فرمایا ایلی ایلی جی تم میرے بستر پہ کیا کرو سو جاؤ اور سننا کیا کرو میرے بستر پہ سو جاؤ سو جاؤ اور کل میرے پاس جتنی امانتے ہیں نا تجھے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں میری امانتے ہیں نا وہ سب کو دے دے نا میری امانتے ہیں سب کو واپس کر دینا ریٹرن کر دینا اور پھر تو میرے پیشے آ جانا رہے کمال کرم کمال کا امین ہے مصطفیہ کہ جب وہ لوگ جان کے دشمن ہو گئے اب وہ کا ایسا تھا ایلی سواریاں مانتاں کٹھیاں کر کے ہڑپ کر کے مدینہ لے کر آ کیونکہ ہم نے سٹیٹ چلانی ہے انہوں نے ہر چیز امانی ہڑپ کر لی ہے اب ان کی جتنی پیسہ پڑھا ہے ان کی جتنے دھرم و دینار ان کا گولڈ جتنا پڑھا ہے یہ سارے کا ساری مٹی کٹھی کرو اب ان کو ہم نے نہیں دینی دونوں پیر مرید یہ فیصلہ کرتے نہیں دینی انہوں نے کھڑھا ہے بیلکہ سرکار نہیں دینی انہوں انہوں نے تون دے انہوں نے بیلکہ تون دے لیکن نہیں کمال کی امانت میرے نبی کی وہ قتل کا منصوبہ بنا کر کھڑے ہیں یعنی وہ میرے نبی کو تکلیف اور انتہا کی تکلیف دینے پہ کھڑے ہیں مگر میرا مصطفیٰ لارڈ لے خلیفے علی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ تو رہ ان کی امانتیں ان کو واپس کر اور علی کیا فرماتے ہیں علی فرماتے ہیں اچھا اب ساری رات علی کی ٹانگیں کھاں پنیوں کی در 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 جس ہم در 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 علی کے دانت بج رہے ہوں گے ساری رات کے یعنی ابھی یہ ادھر سے آئے کیونکہ علی کو پتا تھا کہ اس وقت پوزیشن سیٹی کی کیا ہے ہر بندہ تلوار لے کے تلوار لے کے قتل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تیار کھڑا ہے اور میں حضور کے بستر پر ہوں یہ سڈنگلی میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سنو علی فرماتے ہیں کہا اللہ کی عزت کی قسم جتنے سکون سے اس شب علی سویا نا کتنے سکون سے زندگی میں پوچھا یا علی یا علی کس کی ریزن کیا ہے گوھر سے سنو کس کی ریزن کیا ہے موت کسی وقت آسکتی ہے کہ تم اتنے سکون سے کہا ویسے تم موت کسی وقت آسکتی ہے لیکن چونکہ مصطفیٰ آقا نے مجھ کو یہ فرمایا کہ ہم مانتے ہیں دیکھے کل تُو نے میرے پیچھے آنا ہے مجھے پکا یقین تھا آج کی شب میری موت نہیں آتی اللہ 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 بیوانو میں آج کی نشست میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نبی کا ملاد مناریں جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں دشمن دشمنی کے باوجود وہ کہتے ہیں محمدن سادقن امینن اور علی علی جس کے ہم نعرے لگاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے فقط کا یقین تھا کہ میری موت واقع ہے نہیں ہونی کہ میرے نبی نے ورمایا ہے مانتے دیکھیں کل تُو نے میرے پیچھے مدینہ آنا ہے تُو میں نے آنا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بولو نا اپنے نبی کے فرمان پر یقین کرنا ارے لوگو یہی تو ایمان ہے جو تسبسب کا شکار ہے اپنے نبی کے فرمان پر خدا کے فرمان پر اور وہ خود کو کہیں ایمان کوئی ایمان نہیں ایمان ہے اسی چیز کا نام اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر بھلا انٹرسٹ کرو جب پتہ چلے یہ اللہ کا فرمان ہے دل و جان سے تسلیم کرو جب پتہ چلے مصطفیٰ کا فرمان ہے دل و جان سے تسلیم کرو اسی اللہ ایک یہ خلیفہ تھا ہر دوسرے خلیفے کی سنو اس کی سنو یہ کون ہے یہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور میراج سے واپس آئے اور حضور نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ میں شب بھر میں میں کہاں گیا سبحان اللہ ذی اسرہ بھی عبدہی لائل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء حضور نے فرمایا میں مسجد حرام سے مسجد اقصاء گیا تو حضور واقعات بتا رہے کہ میں رات کے رات گیا بھی آیا بھی پیارے بچوں اس وقت سفر کوئی سفر نہیں اب جہازوں کا دور ہے اور جہاز بھی عالی قسم کے جہاز ہیں جو تھوڑے ٹائم کے اندر جاتے بھی ہیں آتے ہیں جیسے اب دبائی ہے دبائی ہم سے کوئی دور نہیں دو گھنٹے میں ہم یہاں سے دبائی ہیں کئی دوافہ میرے ساتھ ہو چکا ہے مثال کے طور پر مجھے کام ہوا ہے میں گیا ہوں اور وہاں سے میں کام کر کے باپس آگیا ہوں ابھی پچھلے دنوں میں گیا آپ کو پتا ہے میں یہاں سے دبائی گیا اور صبح میں دبائی پہنچا ہوں میں نے شام کو فلائٹ پکڑی ہے وہاں سے سیدھا مدینہ شیف چلا گیا دو دن میں مدینہ شیف ٹھہرہا ہوں اپنے آقا سسم سے اجازت لی ہے احرام باندھا ہے میں مکہ آگئے ہوں مکہ آ کر میں نے عمرہ کیا عمرہ کر کے اگلے دن فلائٹ پکڑی میں دبائی آگیا اور دبائی سے فلائٹ پکڑی میں پاکستان واپس آگیا within five days میں دو ملکوں کا دورہ کر کے واپس آگیا بات سمجھ رہے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں جہازوں کا دور ہے سفر آسان ہو گیا مگر وہ دور کیسا تھا اس دور میں جو سواری تھی آرے پاس بڑی اچھی اچھی سواری ہیں الحمدللہ گدا خچر اونٹ گھوڑا یہ وہاں کی سوارییں تھیں تو اتنی سواری تیز رفتار سواری میں بھی بندہ رات کے رات میں مکہ سے فلسطین نہیں جا سکتا تھا آج ہم نے محفل میں اہل فلسطین کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے انشاءاللہ بیٹھ کر کروگے کے نہیں کروگے اور بلکہ میں بات رو کر کہوں گا اہل فلسطین کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگے انشاءاللہ اللہ تعالی ان حد مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے آمین بہو آمین آمین میں رات کے رات میں وہاں گیا اور صرف گیا نہیں فرمایا میں وہاں سے واپس آیا موسم بیسی تار کنڈی ہل رہی تھی بستر گرم تھا بستر بستر یہاں ملکہ مجھے ایک شاعر کا کلام یاد آگیا ہے وہ کیا کہتا ہے اکھے وحیاء کے سد مار سنکون جگان میراج کی شب حضور ارام بر مارے نا تو جبریل کو کہا کہ میرے حبیب کو لے کر آ اب جبریل آیا نا جب تو جبریل آ کے کھڑا ہو گیا اس نے دیکھا اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے انہیں دیکھا کنڈی لگی ہوئی ہے تو کہنے یا اللہ کہ جی سریکی میں سنا ہوں آپ کو سبان اللہ یا اللہ اندروں کنڈی لگی ہوئی ہے میں انہیں کیا کروں کنڈی کڑتا ہوں کنڈی کڑتا ہوں اللہ فرمایا کیا پیہ کریں کنڈی نہ کڑتا دیکھو پتہ ہے محبوب آکھے مولا آباز نیمہ سد مار ہم سریکی میں آباز آر آباز دینے کو کیا کہتے ہیں سد مار سد مار کیا بھلا سد مار ہم نے تمہاری بولییں سیکھی ہیں کوئی تھوڑی انسالیس رہ گی سیکھ ہوا کیا مار سد مار تو وہ شاعر اس کو اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہیہ کے سد مار سنگوں جگہ بے عد بی نہ ہو جت کنڈا ہلا جبریل پریشان ہو کے کڑا ہے کنڈی بجاؤں کی آواز آکھے خدا کیا تھے آکھے خدایا کہ تیکھوں جگہ ورن سکھا آکھے خدایا کہ تیکھوں جگہ ورن سکھا آکھے خدایا کہ تیکھوں جگہ ورن سکھا آکھے خدایا آدب کرے وجید محمد دے دردے آدب کرے وجید محمد دے دردے آدب کرے وجید محمد دے دردے محمد بچو کھٹ آدب دا مقام اللہ 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 میرا اددہ بیان ادھا بیان کی میں ایٹی پرسنٹ بیان اپنا مکمل کر باقی رہ گیا اوڑا یہاں یعنی 20% 20% ہی اپنا 5% میں اپنا بیان کٹ کرنگا کیونکہ گل صاحب نے ضبارع ڈیوٹی دھانے جائے نحب دے شکر سکر سبان اللہ خدا خدا سبان اللہ خدا اے پائی پرسنٹ ہی دیوہ سے میں خوڑا پیان گھٹ چھوڑا باقی میرا رہ گیا کنہ بلا اے رہ پیپٹین پرسنٹ اے حالی ہون تو جاگے قداد عباس کا ہی اٹھی ہو اچھاگو سبحان اللہ اے بولو سبحان اللہ نہیں عبالیہ ہی میرے سونے او محمد زی چوکٹ ادب دا مقامی اتھاں جھک کے کرتے فرشتے سلامے اتھاں جھک کے کرتے فرشتے سلامے جھک کے کرتے فرشتے سلامے محمد زی چوکٹ ادب دا مقامی محمد زی چوکٹ ادب دا مقامی اتھاں جھک کے کرتے فرشتے سلامے اتھاں جھک کے کرتے فرشتے سلامے بے چمدی دنیا محمد لندہ بے چمدی دنیا محمد لندہ بے چمدی دنیا محمد دندہ عدب کر ونین محمد لدر دے عدب کر ونین محمد لدر دے سبحان اللہ دیکھو ہمارے ڈیلی کے بنا پر پروگرام چل رہے ہیں آپ میں سے جس جس دوست نے ہمارے پیج کو لائک کیا ہے اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو آپ بھی لائک کریں اور یہ جو آپ لائک کریں گے نا تو اس سے آپ نے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے نوٹ کمانے نہ 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 ہماری تحریک دعوت ذکر و فکر ہے یہ تحریک نہ نوٹوں کے لیے نہ ووٹوں کے لیے ہے یہ نوٹوں کے لیے اور نہ یہ بولو نا بولو بولو ہم آپ کو اکٹا ووٹوں کے لیے نہیں کرتے نہ ہی نوٹوں کے لیے کرتے تو ڈیلی کی بنا پر ہمارے پروگرام ہوتے ہیں رات اب بہاول نگر پروگرام تھا ہمارا آپ کو یقین نہ رہے میرا نام جا کے کلک کرنا فاجہ محمد یوسف آپ کو بیانات ملیں گے مختلف موضوعات پر رات کا بیان دیکھیں میں بہاول نگر تھا اس سے پچھلی شب کا میرا بیان دیکھیں میں پاک پتن میں تھا اس سے پچھلی شب دیکھیں میں دپال پور میں تھا دپال پور ادھر ہے دپال پور ادھر ہے پھر پاک پتن ادھر ہے پھر بہاول نگر ادھر ہے میں نے فجر کی نماز گھر آ کے پڑھی ہے اور دپال پور جانے سے پہلے جو پچھلی رات تھی میرا ادھر پروگرام تھا فتح پور میاں والی کی طرف ڈیلی کی بنا پہ اور کل پتے کان پروگرام ہے میرا کل میں یہاں سے خانہ وال جاؤں گا میرے کل کا وہ فلیکس لگا ہوا ہے کل خانہ وال سٹی کے اندر پروگرام ہے اور پرسوں میں کمالیہ کے اندر ہوں گا اور اس سے اگلے دن انشاءاللہ میں یہ وہ ہمارے ماسٹر صاحب کڑے ہیں حضرت مغل صاحب کڑے ہوں گے وہ سامنے ان کے پاس پروگرام ہے یہ مطرور کے علاقے میں میں وہاں پہ ہوں گا اور اسے اگلے دن اسے اگلے دن میں یہاں سے سرگودے میں ہوں گا سرگودے سے اگلے دن میں اسلام آباد میں ہوں گا اسلام آباد سے ہوگے فیصلہ آباد آوں گا فیصلہ آباد سے ہوگے پھر میں انشاءاللہ انشاءاللہ لاہور میں آوں گا ہاں سرگودے صاحب فرمارے ہیں اسلام آباد سے ہوگے اگلے دن کے بی کی نو شہرات کینٹ کے اندر میرا جمعہ کا بیان ہے فوجیوں کے بعد فوجیوں کے بعد کنی کے بعد اللہ بلو بلو فوجیوں کے بعد بڑی قربانی دے رہے ہیں فوجی اللہ تعالیٰ ان کی ہمت اور حوصلے کو بلند فرمائے آج بھی ہمارے فوجی جوانوں پر اٹیک ہوا ہے گلہ کرنیاں بڑیاں زوکیاں نے جیڑا آرمید اقلاب ہے کہ گلہ کردہ نا انہوں کوکے کدھی باڑر دا جا کے پیرا دے کے وقاوے باڑر دے چلے جانا اپنا کو ایک بچہ باڑر دے گال دے بندوق دی آواز سون کے ساڑھی ویسے بھی بشاب نکل جاندہ ہے ہنسی بندوق دی آواز سونی ہے فوراں گوے باری بند کر چھڑ دیا ہے کمالتے انہا جوانا دا ہے شیران دا انہا سکوتان دا اوہ بھی کسے ماند لالنے ہیں ماند لالنے ہیں باڑرتے ڈیوڈیاں دے رہنے ہیں وہ جاگ رہے ہیں تو ہم سو رہے ہیں یقین جانا اگر فلسطین کے پاس بقیدہ طور پر آرمی ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں الحمدللہ پاکستان جو ہے نا وہ معاشقی طور پر ہم پریشان اور نڈال قسم کے کمزور لوگ ہیں لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھے الحمدللہ اگر کسی نے پاکستان کی طرف تیڑی آنکھ سے دیکھا پاکستان پاکستان ہے پاکستان پاکستان ہے دنوں شہرے میں پروگرام ہیں رات میرا فیصلہ با اسی دن اسلام آباد سے پشاور جاؤں گا وہاں سے رات کو فیصلہ باہد آنگا اگلے دن لاہور جاؤں گا مگر یار یہ دیکھو جب سے آپ بیٹھے ہیں مجھے کوئی جمعی لیتے دیکھا ہے میں عباسی کی لیے ہی میں بیٹھے میں تھکا ہوں آباز میں کڑا کہہ کی نہیں ہے یہ میرا کمال نہیں ہے یہ ذکر مصطفیٰ کا کمال ہے مولا کریں دا رہ ونیا زکر تیرے یار دا بولا کریں دا رہ ونیا تو بھی راضی تو بھی راضی میں ہی اپنا ہاں بولا کریں دا رہ ونیا زکر دے یار دا بولا کریں دا رہ ونیا تیرہ میدا تیرہ میدا ٹھکر جو ہے تیدا میرے تھے جو ہے محبوب تاول ہی کروں عرشتے تو نہ گنے محبوب تاول ہی کروں عرشتے تو نہ گنے محبوب تاول ہی کروں بلو سبحان اللہ لو جی اون ساڑھے کل باقی ٹین پرسنٹ ٹیم رہ گئے اے بابا بھٹو دیکھو ہی واسی آکے تاکہ سامنہ میں اچھا بولو سبحان اللہ نہیں آواز نہیں ہے ہی میرے تاکھ میرے تاکھ آواز نہیں ہے ہی کیا فرمایا بھلا سبحان اللہ اصرا بی عبدیل علم من المسجد الحرام من المسجد الاقصہ میں اپنی بات کو اختصار سے بتاتا جاؤں تو حضور فرما رہے ہیں جس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں مراج کی آکے ارشاد فرمائیں تو جوہاں پر ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے ابو بکر نہیں تھے بوجہل کے کانوں میں بات پہنچ گئی اب بوجہل انتظار کر رہا ہو اور ابو بکر تو بڑے منجے ہوئے انسان تھے اور پورے عرب کتے تھے چیف جسٹس تھے قاضی القضاء تھے پورے عرب میں جس کو کوئی معاملہ زمانہ جہالت میں کچھ ہوتا درکار تو وہ کیس ابو بکر کے پاس آتا ابو بکر زندی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جیسے چیف جسٹس آپ پاکستان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے تو وہ قاضی اور قضاء کے عوضے پہ تھے اور چیف جسٹس تھے میری بات سمجھ رہا ہے اس نے کیا کیا ابو بکر صدیق کو پکڑ کر کہا ابو بکر کہ جی ایک بات کہوں بوجہل کہہ رہا ہے اچھے یہ بتاؤ کیا ایک شب میں کوئی بندہ مکہ سے فلسطین تک شام تک جا سکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا کہنے لگا اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف گیا نہیں میں گیا اور وہاں سے واپس آیا تو آپ بول ایسا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا very impossible یہ نہیں ہو سکتا کس لیے کوئی جا نہیں سکتا کتنا طبیل سفر ہے آئے گا کیسے ایک ہی شم میں وہ بڑا خوش ہو گیا اگر کوئی یہ کہہ دیں فرمایا ایک کذاب ہے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ بڑا خوش ہو گیا خوش ہو گیا آپ کہنے لگا سن سن نہ بتا اس نے کہا کس کا تم کلمہ پڑھا ہے جس کی خاطر تو نے اپنے اوہ دے کو داؤ پہ لگا دیا تو نے اپنی پرسنلٹی کو داؤ پہ لگا دیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اعلان کیا ہے کہ میں ایک شب میں گیا بھی آیا بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے عبو بکر نے کیا جواب دیا تھا ابھی تھوڑی دیر کے بعد کا سنو آپ نے فرمایا اچھا تو یہ بات تم میرے حبیب کی بتا رہے ہو اس نے کہا اسی ہی بات بتا رہا ہوں آپ فرمایا میرے یار دے کیا کہنے میں سمجھا تم کسی اور کی بات بتا رہے ہو بھئے میرے حبیب کا کیا کہنا کہا ایک بار ارے خدا کی قسم ارے میرا حبیب ایک بار نہیں ہزار بار چاہ بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے سکتا ہے ایل 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 ا اے پتا ہے یہ سچا ہے ابو بکر کو کوئی اطلاع دے یاروں میں سے کون آئے عمر آکے بتا دیں لیکن نہیں اس مہاں بتائے ارے لوگوں نہیں بیلار بتائے ارے نہیں کون بتا رہا ہے دشمن خدا دشمن مصطفیٰ اور بوچیل جیسا ازلی بد بخص نے آکے اطلاع دیں اور پھر تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا جب اس نے بتایا کہ بات تیرے حبیب کی ہو رہی ہے جس کے پچھے تو جان دیتا پھرتا ہے اس نے اعلان کیا ہے ابو بول ابھی تُنہے کہا ہے قذاب ہے وہ کہ جو یہ کہے میں گیا اور پھر کہے میں آیا ابو بول تو جس نے ادنی بڑی دعویٰ اجنال بڑا دعویٰ کر دیا کیا وہ نبوت میں سچا ہے آپ نے فمایا چھوڑوے میں نے تو کہا کوئی عام بات ہے کسی عام بندے کی بات کر رہا ہوگا اور یہ تو تُنہے اب بتایا ہے کہ میری حبیب کی بات ہے اپنے حبیب سے نہیں سنا اور مجھے تو اب پتہ چھوڑا ہے میری حبیب کی بات ہے کہتا میرا حبیب خدا کی قزم ایک دفعہ نہیں ہزار بار جاوی زکتہ ہے اللہ حبیب کی بات ہے اس کو ایمان کہتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے بات ہو کہ بات ہے کس کی ہے گالکی دیے بھائے افسوس ہم مصطفیٰ کی حدیث سنتے ہیں اور کس کی کنجڑے سے جا کے پوچھتے ہیں جو ہماری گلیوں میں آکے سبزی بیٹا ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں اور ہم میں سے کوئی بندہ مصطفیٰ کی حدیث کی شرح اس سے پوچھتا ہے جو ٹوٹی سیکہ لے کر جس کے کتے بھی فیل ہوتے ہیں جو یہ کہتا ہے ٹوٹیاں چوتیاں نالپتیسہ سلور پتل نالپتیسہ ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے وہ نکمے ہیں میرے نبی کا کنمہ بڑھنے والے تو اس سے پوچھتا ہے ارے جسے وضو کے فرضوں کا نہیں بتا موسر کے فرضوں کا نہیں بتا جسے دین کے اقامات کا نہیں بتا یہ نبی کی شرح بتائے گا ارے میرے نبی کی حدیث کی شرح پوچھنی ہے کسی جامی سے پوچھ رومی سے پوچھ گزالی سے پوچھ ارے راضی سے پوچھ میرے نبی کی حدیث کی شرح پوچھنی ہو لاہور کے داتا سے پوچھو پاک پتن کے بابوں سے پوچھو اچمیر کے حساجہ سے پوچھو ملتان کے فضالی زمان سے پوچھو پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ جب بعد سرکار کی آجائے ادھر دیکھو بس سر نواز چھٹ کی کرنا ہے رات میں بہاول نگر میں بیان کر رہا تھا ایک مولانا صاحب کو کرسی پہ بیٹھایا بھی میری یادت ہے علماتیں میں دوستوں کو بھی کہتا ہوں ان کی عزت کیا کریں مولانا تھوڑی دیر میں یوں ہوئے پھر یوں ہوئے اس کے بعد مولانا نے یوں کر رہا آپ میرا بیان سنیں رات کا بہاول نگر کا میں نے آخر مولانا کو میرے سے تھوڑی دیر میں برداشت کرتا رہا میری جب ہوگی بس میں مولانا کو کہا مولانا جہاں قرآن اور حدیث پڑھی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے ایسی پوزیشن بنا کے تیرے پوزیشن بتایا کہ تُو عدب والا بندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عدب والوں سے پوچھو کہ جب کوئی حدیث پوچھتا تھا امام مالک سے آ کر تو جانتے ہیں امام مالک حدیث کیسے بتاتے امام مالک جاتے گھر میں جا کے غسل کرتے غسل کرنے کے بعد اچھے ہیں کپڑے پہن کے اچھے ہیں کپڑے پہن کے بہترین قسم کی دستار پہن کے گھر میں بہترین قسم کی خوشبو لگ خوشبو لگا کے اس کے بعد کہتے ہیں ممبر سجاؤ ممبر سجتا اور پھر بیٹھ کر بیان کرتے اور پھر بیان کا انداز دے کوئی ایک حدیث پڑھی ہے نا آپ نے ایک مثال کے طور میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اچھے جب وہ سمجھا رہے ہیں ادھر میری طرح دیکھنا ہے آپ نے اس پہلو میں یہاں بیٹھیں پرسی پہ ممبر پہ بیٹھ کر اب حدیث بیان کرتے ہوئے امام مالک نے یوں نہیں پہلو بدلا کیسے ہم بفتگو کے دوران کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں ہوئے امام جب حدیث بیان کرتے ایک طرف ہو کے بیٹھے رہتے اور بتاتے ہیں کہ ایک دن امام بیان کر رہے تھے حدیث کا تو کسی بچو نے آپ کو دسنا شروع کیا ایک دفعہ ڈنگ مارا پھر ڈنگ مارا پھر ڈنگ مارا وہ ڈنگ سولہ مرتبہ آپ کو ڈنگتا رہا آپ اسی پوزیشن پہ بیان کرتے رہے جب ڈنگ پڑتا ایک دن ہم ہو جاتے بھینچ جاتے زہر چڑھتا بہان اللہ بہان اللہ زہر چڑھتا یوں ہو جاتے پھر بیان پھر یوں پھر بیان پھر یوں جب بیان ختم ہوا کسی نے کہا کیا بات ہے آخر ایسی کیا اس حدیث میں کوئی بات تھی کہ بار بار ایسا ہوتا تو آپ نے فرمایا لگتا ہے کوئی چیز مجھے ڈنگ مار رہی تھی جب ممبر پہ دیکھا تو ایک بچو تھا جو بار بار ڈنگ مار رہا تھا انہوں نے کہا پوزیشن کیوں نہیں بدلی اتر جاتے بیان ختم کرتے بڑے جلال سے دیکھا ارے کیا بتا رہے ہو مجھے تمہیں بتا نہیں ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا ہم تو ذکر مصطفیٰ کے دوران ایک دوسرے کو کونی بھی مار لیتے ہیں ہم اپنا موبائل نکال کے چیٹ بھی چیک کر لیتے ہیں ہم میں سے ایکسپرٹ بچے ہوں تھا کر چیٹ کا جواب بھی دے دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں قلب و روح پہ اثر نہیں ہوتا اور خدا کی قسم جو جتنے عذب اور محبت سے سنتا ہے رب کریم اس کے قلب و روح کو اتنا زیادہ منور فرما دیتا ہے اللہ و اکبر اللہ و اکبر تو یقین قامل رکھو جب بھی حدیث بیان ہو اللہ نے جس طرح اپنے حبیب کو زندہ جابیدان کر دیا اس کی ایک ایک چیز کو زندہ کر دیا ہے میرے نبی کے نالین کو بھی زندگی دے دی میرے نبی کے کرتے کو بھی زندگی دے دی میرے نبی کے جھپے کو بھی زندگی دے دی میرے نبی کی دستار کو بھی اللہ 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 بوری دنیا میں میرے نبی کی تبرکات رکھے ہوئے کوئی چیز بھی تو گمنی ہوئی ایک ایک حدیث اور جاؤ کبھی آپ کا جانا ازبیکستان میں ہو جا کر اس عاشق رسول کا مزار دیکھو جس نے بخاری شریف تحضیر کی ہے کتنی محنت کے ساتھ جہاں میں بخاری شریف کو تحضیر کیا آپ یقین کریں بخاری اور مسلم یہ دو کتابیں مستند ایسی ہیں جس کو جوں ہاتھ باندنے والے بھی مانتے ہیں جوں والے بھی مانتے ہیں جوں والے بھی مانتے ہیں اور سارے مانتے ہیں سب متفق کئے ہیں اس بات پر کہ کہاں کی ہے مسلم شریف کہاں امام مسلم نے کہا کس نے بتایا بخاری نے کہا امام اسمائیل بخاری کہہ گیا ہے کعبات بلائیں ٹرسٹ کرو کیونکہ ان کے راوی سارے سچیاں ایک راوی دوسرا تیسرا اور چلی بات مصطفیٰہ تک پہنچ گئی تو سنو میرے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے مجھے اتنی دیر تمہیدن گفتگو کرنی پڑی اور آپ یقین کریں کہ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنا بیان آج نہیں کر سکا کس لیے کہ میرا سارا وقت تمہید میں گزر گیا مجھے سوے گھنٹے کی تمہید باندھنی پڑی آپ کو صرف سمجھانے کے لیے اور اگلا بیان میں پھر کبھی کروں گا میں اپنے بیان کو اقتصار سے ختم کرنے لگاؤں میرے صحابہ جب تمہارا گزر کہاں ہو جنت کے باغوں میں سے ہو تو کیا کرو فرمایا ان باغوں کے حل کھاؤ اب صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ جنت کے باغ کون سے ہیں میرے آقا نے فرمایا ذکر اللہ کے حل کے حل کے ذکر اللہ کے حل کے جنت کے باغ آتے ہیں اور سنو میرے صحابہ جب تمہارا گزر زاکرین کے پاس سے ہو دعوت فکر دوں گا میں سب کو میرا پروگرام ہونلین چل رہا ہے تمام مقاطع پر فکر کے لوگ میرا بیان سننے ہیں کنٹی کنٹی سنا اور دیکھا جا رہا ہے میں سب کو دعوت فکر دوں گا اگر میرے نبی کی یہ حدیث نہ ہو تو آپ ایک کام کریں موئی آ کے اصلاح کر دیں میرے نبی نے فرمایا تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو جب ہو تو کیا کرو باغوں کے حل کھاؤ یا رسول اللہ وہ باغوں سے ہیں فرمایا ذکر اللہ کے حل کے جنت کے باغ ہیں جب تمہارا گزر زاکرین کے پاس سے ہو ان کو دیکھتے چلے لگاؤ تو یا رسول اللہ کیا کریں فرمایا ان کے پاس آ جاؤ اور فرمایا ان کے پاس آنا ان کے پاس آنا باغ جنت میں آنے کے مترادب ہے اللہ ہم تو سمجھے تھے کہ یہ شہزاب صاحب کے گھر آئے ہوئے ہیں مگر مصطفیٰ آقا نے فرمایا تم اس وقت باغ جنت میں ہو نہیں سمجھے کہاں ہو جنت میں ہو جنت میں وہ ہی جاتا ہے جو جنتی ہوتا ہے وہ دیکھو جنت کے بھی باب ہیں باب میں نے گیٹ ہوا دروازہ وہ دیکھو گیٹ تھا گیٹ کراس کر کے تم اور میں آئے ہو وہاں سے کیا وہی کراس کیا جس نے جو جنتی تھا جو جو جنتی تھا جو جو جنتی تھا جو جو جنتی تھا تم آگے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ جا کر ان کے پاس سمجھو تم باغ جنت میں آگئے یا رسول اللہ آپ کیا کریں اب اور سے سنو تیرے میرے نبی صلی اللہ نے فرمایا پھر تم ایسے کرو آکے چوپ نہ رہو تو یا رسول اللہ کیا کریں فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ کر جللہ جلالہو کا ذکر کرو فرمایا جب تم ذکر کروگے تو وہ ایسے ہے جیسے تم نے جنت کے باغوں کے پھال کھا لیے پھال لے لو جنت کا پھال کھایا ہے پھر بولو کیسا ٹیسٹ ہے پھر بولو پھر بولو کیسا ٹیسٹ ہے کاش انہیں اپنے نبی پہ یقین ہو جائے ایڈا سونا انہیں نبی بنایا ہے ایڈا سونا ہائے 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 اللہ دی ساں انہوں بیکن واسے فرشتے ترسدن ستر ہزار فرشتے صوبو آتے ہیں ستر ہزار شام کو درے رسول پہ آتے ہیں اور درود بھیج کے چلے جاتے ہیں جیڑا ایک دفعہ گیڑا مارے نا مدینے دا اللہ تے وہ کہنے دا ہے مالکہ ایک دفعہ بیکیا ہے دوسری دفعہ بیکن دی حسرت ہے اللہ وہ تڑکتا ہے وہ تڑکتا ہے میں نے کہا کہ یا اللہ یہ فرشتے لاکھوں سال ان کی عمر ہے لاکھوں سال سے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے تو پڑھی جا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ 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 یا اللہ انہوں نے تو دیدہ کیا ہے کرتے ہیں بھی پتا میں انہوں کی دینا یا اللہ تو دیدار دینا نو کراندہ کوئی نہیں انہیں مشکت کی دی جانے نے لکھان سال کو انہوں نے دیدہ کیا ہے کہنے دینا نوے دینا لکھان سالی میں تا دا عجر ہے کہ انہوں یار دا درب خانا یہ ہماری خوشبختی ہے وہ ایک بار آتے ہیں بھی رون کا نمبر نہیں لگتا ہماری خوشبختی ہے خدا آدی قسمیں یہ مدینے جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اللہ اللہ یہ امت مصطفیٰ پہ خاص کر رہے ہیں تو جب بھی کبھی تم ذکر کی محفل دیکھو اور بخاری شیف کی حدیث سنو بیان کا انڈ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا اللہ فرماتا ہے زاکرین کے پاس اب جو آئے ہم نے پھل کھا لیے اور فرمایا ہم قوم اللہ یشک جلیس و ہم زاکرین کی جماعت ایسی جماعت ہے ان کے پاس ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا غاری شریف کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا ذکر کرنے والے کے پاس جو آکے بیٹھ جائے فرمایا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا اگر بدبخت ہوگا پہلے ہوگا مگر جب ان کے پاس آکر بیٹھ جائے اس کی بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل کر دیتا ہوں یا اللہ کس لیے ناکیتہ کیے کہا آنا جلیس ہو من زاکرانی میں زاکر کا امنشین ہوتا ہوں جہاں میرا بندہ حق ہو کی ضربیں لگاتا ہے اللہ کرتا ہے درودو سلام بڑھتا ہے میں اللہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں وہ مجھ کو میرے نام سے یاد کرتا ہے میں اپنی رحمتوں کے ساتھ یاد کرتا ہوں دعوت فکر دوں گا ایسی محافل کا انعقاد کیا کرو ایسی محافل کا انعقاد کیا کرو ایسی محفلوں میں خود آیا کرو دوستوں کو لائیا کرو اور نوجوانوں تمہیں دعوت فکر دوں گا تمہارے لئے بڑا بہترین موقع ہے ہم تو اپنی زندگییں گزار چکے ہیں تمہارے پاس بڑا وقت ہے تم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے تم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے تم امت مصطفیٰ کا بہت بڑا سروایا ہو تم نے امت اس وقت امت مسلمہ کو تم جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے تمہیں صرف اتنا کرنا ہے آپ نے دیکھ لیا انگریز کے مکرو فریب کو کہ انگریز کی افکار کو آپ نے سنا کہ آج بھی یہ ایمبولیسوں تک پر اٹیک کیا ان لوگوں نے اب یہ بھی کوئی قصر باقی ہے اب بتا کیا یہ ہمارے رہبر ہیں کیا یہ ہمارے رہنمائیں جو امت محمدیہ کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں یہ تیرے بڑے نہیں ہیں یہ تمہارے رہبر نہیں ہیں یہ تمہارے لئے آئیڈیل پرسلنٹیر نہیں ہیں یہ تو گرے ہوئے لوگ ہیں یہ آئیڈیل نہیں ہیں تو آئیڈیل کو انہیں ہیں اللہ فرماتے اللہ فرماتے میں بتاتا ہوں تمہارے لئے آئیڈیل ہسنی کون ہے فرمایا ہے رسول کی زندگی تمہارے لئے آئیڈیل ہے میرا نبی جیسے اٹھے ویسے اٹھو جیسے بیٹھے ویسے بیٹھو جیسے کھائے ویسے کھاؤ جیسے بیئے ویسے پیو جیسے پہنے ویسے پہنو تم نے دیکھا ہوگا میرا نبی قیام میں نظر آتا ہے ربو میں نظر آتا ہے سجود میں نظر آتا ہے اللہ اللہ نوجوانوں تمہیں دعوت دے فکر دوں گا میں تمہیں فارمولہ بتانے والا ہوں سیونٹی فائی پرسنٹ اگر آپ نے میری اس بات پہ عمل کر لیا سیونٹی فائی پرسنٹ تم ولی اللہ بن جاؤ گے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ میں چاچے ہیں کوئی آقصہ چاچے اگر میری گال مانی کے لئے پر میں دادے ہیں کوئی آقصہ اگر وہ گال مانی کے لئے سیونٹی فائی پرسنٹ آپ ولی اللہ بن جاؤ گے کون کون چاہتا ہے میری اللہ سے فرینڈشپ ہو جائے میں تو چاہتا ہوں میں سب چاہتے ہیں میں آپ کو اللہ سے فرینڈشپ سیڑی والے کیا چاہتے ہیں کوئی نا آپ دیکھ کریں پہلے بھگا تمہارے نا نا میں جیب ہاں نہیں کھا رہی کہ ماں ہوں وہ ہوندے نا والد اللہ رسول اللہ پیار ہے جلتے ہیں اندر اللہ رسول اللہ پیار ہے ہاں تو تکروں کی جاؤں جیب ہاں مڈی چاہتے ہیںੰ د längہ میں جاں ہاں سلامة توالیان مڈیاں سلامة آکھو سلامہ اوہ سلامہ توالیان مڈیاں سلامہ توالیان مڈیاں تو آکھو سلامہ توالے نوڑ تو آکھو سلامہ ہاتیمہ hallucری کڑھا کرو پیارGOر میں پیسے گھنے اللہ نہیں توالے پیسے کھوا ہے آہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کون کون دوست تم میں سے ولی اللہ بننا چاہتا ہے سب چاہتے ہیں پیارے بچوں جو تم ولی اللہ بن جاؤ گے نا تو پھر حدیث کوسی اللہ فرماتے ہیں جو ولی بن جاتا ہے وہ میرا بن جاتا ہے میں اس کا بن جاتا ہے میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں زبان بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں وہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں وہ نہیں پکڑتا میں پکڑتا ہوں وہ نہیں چلتا میں چلتا ہوں آنکھ اس کی دیکھنا میرا کان اس کے سننا میرا زبان بن لے کی بولنا میرا ہاتھ اس کے پکڑنا میرا پاؤں اس کے درفتار میری ہے میں تمہیں یہ بھی تو بتاؤں نا کہ اللہ کا جو فرینڈ بننا ہے تو اللہ تمہیں پاور کیا دے گا شکتی کیا دے گا اللہ تمہیں اتنی شکتی دے گا سوچ بھی نہیں سکتے تم جس کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے اجمائن بعد میں کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دے گا یہ تو تھی دعا اور صرف دعا نہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں جس پر نگاہ اٹھاؤ گے تقدیر بدل جاؤ گے حضرت شاہ اکنی عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے اپنا سر جھگا کے چلتے تھے جب کبھی نگاہ اٹھاتے جس پر نگ کی اس کی تقدیر بدل دیا گی آج سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کا ولی بننا ہے پکا پکا اب سنو 75% 75% تم نے ولی بن لانا لنگوڑ کے پکے ہو جاؤ لنگوڑ کے پکے ہو جاؤ شرم گاؤں کی عبادت کرنی ہے بڑا مشکل کہا لیکن نموک کے نہیں آپ کو کوئی منت کرے ترلہ کرے ہارے پائے واسطے دے آپ میرے ساتھ بدکاری کر وہ چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو آپ نے کہنا ہے نہیں میں اللہ سے جڑتا ہوں دفع ہو جاؤ میں نے یہ بدکاری نہیں کرنی آپ نے صرف صرف جو رجوع کرنا ہے وہ جو تمہارے نکاح میں ہے جو منقوع ہے وہ تم پہ حلال ہے اس کی علاوہ باقی ثابت حرام ہے تو اپنی شرم گاؤں کی عبادت کرنی ہے کس لیے میرے نبیس نے برمایا جو کوئی اپنی شرم گاؤں کی عبادت کی زمانت مجھ مصطفیٰ کو دے دے مجھ سے جنت کی بشارت لے لے شرم گاؤں کی عبادت کرو گے کی نہیں کرو گے سیونٹی فائل پرسنٹ تم ولی اللہ بن جاؤ گے میری شکل پر چان لو غلط بیانی نہیں کر رہا لفاڑی گفت بوری میں حقیقت بتا رہا ہوں باقی پچیس پرسنٹ کا جہاں بنے گا میں تو ہنڈرڈ پلس بننا چاہتا ہوں پانچ گانہ نماز پڑھنی ہے باقی مات نماز پڑھنی ہے اٹھو تو ذکر بیٹھو تو ذکر لیٹھو تو ذکر سو تو ذکر تم نے سانس سانس کے ساتھ ذکر کرنا ہے اور اپنے نبی سے رج کے پیار کرنا ہے سبحان اللہ کیا بلا نہیں سمجھ نہیں آئی کیا بلا کسرہ سے اپنے نبی پر درود بھیجو اور یہ جو ماں باپ کا تیان بچوں کا تیان بیوی کا تیان بڑوں کا تیان مسجد کا تیان کر کا تیان رسک حلال سود سے بچنا سود خوری پہ لانت حرام خوری پہ لانت رشدت خوری پہ لانت حرام خوری پہ لانت یہ اگر تم کرنے میں کامیاب ہوگئے نا تو یہ کیا ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ یہ پلس ہو جائے گا سیمنٹی فائی پلس ٹوئنٹی فائی ایکل کرو وہ کتنے ہوگئے سرگی آپ بتائیں کتنے ہوگئے یہ جو اس سرہ مارے بیٹھے ہیں وہ بتا رہے ہنڈڈڈ ہوگئے تو ہنڈڈڈ پرسنٹ تم کیا بن جاؤگے بولا نا پھر تمہاری شان میں آیت اتھ رہی اللہ میں نہیں کہہ رہا اللہ فرما رہا ہے عبردار اینہ اولیاء اللہ لا خوفنا لیں ولاہم یعظنون اللہ فرما رہا ہے جا کہا لے سن لو جیڑا میرا ہے نا انہوں کوئی غوہ نہیں کوئی غام کوئی نہیں آہ میں نے اسے نٹر اور بے باگ کر دی ہے کسی لیے یہ میرا فرنڈ بن گیا ہے کیا بن گیا ہے کیا بن گیا ہے فرنڈ بن گیا ہے اب اسے جنات کا بھی ڈر نہیں انہیں نوے بھی ڈر نہیں بھٹی روز کے چلی جائے گی میرا کی بنے گا نیانے انجو ہو گئے تکی بنے گا میری جاپ چلی گئی تکی ہوئے گا میں جاپ لیس ہو گیا تو کیا ہوگا میں اگر ٹرمینیٹ ہو گیا تو کیا بنوں گا میں ریوارڈ کر دیا گیا تو کیا ہوں گا انہوں کوئی ٹینشن نہیں میرے بوجھے حسالیں نہیں کی پڑے گا میری جاپ چلی گئی کی پڑے گا نیانے بٹے ہو گئے نظر بیاکی میں کریں گا مکان کوئی نہیں کی تو بڑھیں گا گٹی کوئی نہیں کی بڑھیں گا اللہ حرماندہ لا خوف انا لئی اللہ حرماندہ تم میں نو یاد کیتی جا میں ہر شیئے تم بے خوف تے بے غم کر جھٹا ہوا دیں اللہ 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 تم سوچتا جامیں گا میں بٹیاں دیتی جاؤں آگا اللہ 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 کرمالے ہو آخری گر جیڑی جیڑی شہنوں تسی ترستے ہو نا لرچائی ہوئی نظروں سے تم دیکھتے ہو کاش ایسی گٹی ہوں دی کاش ایسی کٹی ہوں کاش یہ ہوتا کاش وہ ہوتا صبح و شام اپنے رب کو نام کی مالہ جفا کرو اللہ کا ذکر کیا کرو جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ لنگوٹ باندھلو جیڑی شہنوں کے نا کاش یہ ہونا خدا دی قسم رب نے مٹی چکڑی ہے تیرے پیرہ جرہ خدیب جیڑی شہنوں کے لئے موسیقا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہم نے جو پڑا جو سنا اللہ کریم اسے قبولیت کا درجہ تھا فرمائے قوامی یہ پچھلے دنوں ہمارے ان دوست کی دادی صاحبہ وہ انہوں نے انتقال کیا آج ہم نے محفل میں ان کے لئے بھی خصوصی طور پر اسالے سواب کرنا ہے اللہ تعالیٰ مئی اممہ کی قبر پر رامتیں فرمائے انہیں کروٹ کروٹ جنت تعا فرمائے بے حمد تعالیٰ دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اتمام پاکستان بھر میں فارن کنٹیز میں اسی طرح کے روپرور اجتماعات ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ کل رات خانے وال میں پروگرام ہوگا اور یہ باقی میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے پھر وہ کوئی سبزدہ صاحب بھی اعلان کریں گے تو آپ کے ایسی شہر ملتان میں دیرہ اللہ والا ہے ملتان شیف کے اندر ٹکر سٹاپ سمیج آباد کے پاس یہ پھلکل قریب ہی ہے تو وہاں پر ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے کو مہانہ محفل پاک کا نقاض ہوتا ہے تو آج یہ ہمارا مہانہ پروگرام تھا جو ان دوستوں کی دعوت پر ہم نے یہاں کیا تو انشاءاللہ اگلا مہینہ کونس ہے بھلا دسمبر کا دسمبر کے مہینے میں جو پہلا ہفتہ ہے دو دسمبر بروز دو دسمبر بروز ہفتہ آباد نماز ایشاہ سمیج آباد کے اندر ملک آشک علی شدرہ صاحب کے دیرے پہ ان کے پاس انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا تو اگلی مہانہ محفل کی آپ نے تیاری کرنی ہے یہ ہمارے پڑے قریبی دوست رو سنیم صاحب تشریف فرمائیں پشلے دنوں ان کے والد گرامی رو بشیر صاحب انتقال فرما گئے اللہ تعالیٰ رو سنیم صاحب آشک رسول تھے اور تحریک دعوت ذکر و فکر کا سرمایہ تھے وہ وصال فرما گئے ہیں اور ان کے لئے ابھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحم دے فرمائے کروٹ کروٹ جنت دے تو ان کا ختم چیلم کا پروگرام ہے انشاءاللہ رو سنیم صاحب کونی کری گے بھلا پندرہ نومبر پندرہ نومبر بروز بود پندرہ نومبر بروز بود صبح دن گیارہ بجے گیارہ بجے سے بارہ بجے گھنٹے کا ختم کا پروگرام ہے ٹھنگی اٹھا ٹھنگی اے ویہاڑی روڈ ویہاڑی سے پہلے ٹھنگی اڈا تو ٹھنگی اڈیا کی جامعہ مسجد میں اے رو ساہب نے اتمام کیا ہے جو خاص خصوصی طور پر جو درست ویہاڑی کے علاقے سے آئے تو آپ نے یاد رکھنا ہے ساتھ نومبر بروز منگل بڑا رو پرور پروگرام نے تمام جو خصوصی طور پر جو درستے آئے ہیں تو ان کو بھی اور یہ تو ہر علاقے میں نیودرہ اپنا ڈالتے ہیں میرے پیارے مغل صاحب یہاں پر کھڑے ہوں گے اور یہ ماسٹر صاحب یہ اپنا کیا نام ہے نصیر صاحب تو ان کی دعوت ہے کہ ضرور شامل ہوں تو سالانہ عظیم و شان مرکزی جشن ملاد مصطفی صاحب کی تقریب کا کونسی طریق دو مارچ کونسی طریق ہے بھلا ہونچا ہونچا بتائیں دو مارچ بروز ہفتہ دیرہ اللہ والا ملتان شیف سالانہ عظیم و شان مرکزی جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبیں سہید ہونی ہیں اور میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا ایک بار میری دعوت پر آپ تشریف لے کر آئیں آپ کو قلبی روحانی زینی تسکین ملے آئندہ تشریف لے کر آئیں اگر نہ ملے بھی شک کبھی بھی نہ آئیں بڑا روح پرور دیدنی اجتماع ہوگا ہزاروں کی تداز میں وہ شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان تشریف لے کر آتے ہیں پاکستان سے پاکستان سے بار سے تو میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس پروگرام میں ضرور شامل ہونا ہے اس پروگرام کے موقع پر ہم نبی ایک ہون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ پاک کی زیارت کر آتے ہیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑی مبارک اور ظلم مبارک کے موہ پاک ہیں آپ یقین کریں اپنا بال ٹوٹ جائے داڑی کا ہو یا سر کا ہو بال ٹوٹ کر مردہ اور بیجان ہو جاتا ہے موہ رسول کی شان دیکھو صدیان گزرنے کے باوجود ان کی شافیں نکلتی ہیں پھر ان کے کچھے بن جاتی ہیں پھر جو بندہ دل سے ضرور بھیجتا ہے موہ رسول ایسے جھومتے ہیں سبحان اللہ جس نبی کے موہ پاک میں زندگی ہے اس کی جان کا کیا عالم ہوگا ایک بار میری دعوت پر آپ نے ضرور آنا ہے یہ دو صاحب کو دوبارہ ریمائنڈ کروائیں گے محترم شہزال صاحب ان کے برادران بھئی روح اکستر صاحب سے چیل فرمائے آپ کے علاقے سے یہ آپ کو یاد کرائیں گے حضرت حافظ پاروک صاحب کھڑے ہو نا حافظ صاحب ذرا سبحان اللہ اس علاقے میں محفلیں بھی سجاتے ہیں یہ آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کروائیں گے یہ ہمارا ایک بیارہ بچہ یہاں بیٹھا ہے سبحان اللہ تو محران یہ آپ کو باقی دوست کافی تداز میں یہ آپ کو انشاءاللہ یاد دہانی کرائیں گے اور ہم آپ کے انتظار کریں گے اللہ ہم سب کا ہامی و ناصر ہو آپ اپنی جگہوں پہ